آج ہم میر تکی میر ایک فقیرانہ مزاج غمگین شاعر کی زندگی اور شاعری کا مطالعہ کریں گے شعر شعور سے مشتق ہے اور شاعر اور شعور کا گہرہ تعلق ہوتا ہے اردو عدب میں اس کا اظہار ہر شاعر کی ہاں پائے جاتا ہے خواہ یہ شعور سیاسی معاشی سماجی و معاشرتی یا رومانوی ہو ولی دکنی اور میر تکی میر سے لے کر آج تک ہمارے معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو شعرہ حضرات نے نہید طریقے اور سلیکے سے نبھایا ہے محمد رفی سودا محمد ابراہیم زوہ آتش و مصفی اور اسخل گونڈوی کے ندرت اسلوب سے سب واقف ہیں جنہوں نے اپنے دور کے حالات کی ترجمانی شاعری میں یہایت موثر اور بیواق انداز میں کی ہے اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی اکبر علی آبادی نظیر اکبر آبادی مومن خان مومن وغیرہم نے عشقیہ اور سماجی مزامین کے ساتھ ساتھ فطرت اور معاشرت کو احاطہ شیر میں لاکر شاعری کی وقت میں اضافہ کیا ہے غالب اور اقبال کے ہاں نئے نئے اسالیب اور تخیل و فکر نے نئے نئے باپ کا اضافہ کیا ہے اس طرح احمد ندیم قاسمی فیض احمد فیض احمد فراز نونمی مراشد اور میرا جی نے بھی شیر میں تنقید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور تاہال یہ سفر جاری ہے اٹھارویں صدی کے آخری دور میں مقلع سلطنت کی اندرونی خلفشار اور اوان حملہ آوروں نے دلی جیسے جگتائے روزگار شہر کو آنن فانن میدان جنگ بنا کر قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا شوراہ حضرات دلی جیسے شاہانہ تمکنت اور عشق و محبت کے پروردہ شہر سے پوچھ کر کے لکناؤ کے نوابزادوں اور رئیزادوں کی ہاں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ان حالات میں میر تکیمیت نے جس انداز فکر سے دلی کی شکست و ریخت اور معاشرتی زوال کا نقشہ اپنی شاعری میں کھینچا ہے اور حضن ملال حسرت و قرب انا پرستی کو جس اسلوبیاتی ندرت فکر سے جذباتی آگہی کی آمیزش سے پیش کیا ہے اس کے گہرائی اور گرائی کی مثال ملنا مشکل ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بادشاہوں کے دربار میں ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتی اور دلی کی بربادی کے منظر کو دیکھا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوہ گری کا شہنشاہ کے کل جواہرتی خا کے پا جن کی انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں دلی کے ندھے پوچھا اورا کے مصور تھے تصوف کے حوالے سے مشرق و مغرب میں جوگ تحریک ابرین علم اخلاق اقدار کا تصور رئی عشق و محبت اور انسانی رشتوں سے بیسوں بیسہ کرتا تھا لیکن میر تک آتی آتی ہے یہ تصور برسغیر میں عوامی تشخص اور تحذیب نفس تک محدود ہو گیا اس لئے میر دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے شام ہی سے بجاسہ رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا کل چمن میں گلو سمن دیکھا آج دیکھا تو باغ من دیکھا میر کے ہاں وصال کی تشنگی اور ہجر کی شکستگی ان کے جذبہ انانیت کی اکاسی کرتی ہے شاعر کی طبیعت میں عشق انانیت کا غالب آ جانا ان کے محبوب سے ہم آہنگی کے تصور کو کڑوہت میں تبدیل کر دیتا ہے اور شاعر فقیر بن جاتا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس طرح شاعر اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر ہمیں ذات اور ہمیں کائنات کا شکار ہو جاتا ہے طبیعت کی ہی افسردہ کی شاعر کی زندگی میں جنون کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ سہے دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں ہستی اپنی ہباک کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے جس شاہستگی سلیکے اور تہذیب نفس سے میر نے اپنے دخلی کی جذبے کو غزر کے لب و لہجے میں ڈھال کر لبزیات کا حسن کے حسن کو دوبالہ کیا ہے اس سے زبان میں سادگی اور حسن پیدا ہوئی ہے میر نے یاسیت غم عالم اور پورے عہد کی شکست اور اخت کو اپنے شاعری کے دامن میں سمیٹ کر نیکے کی روحانی فتح حاصل کی ہے وہ اپنے دیوان کو درد و غم کا مجموعہ بتاتے ہیں مگر یہ درد ساری کائنات کا درد ہے میر تکی میر کہتے ہیں میرے سلیکے سے نبی میری محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا یہ ایک مختصر سہاں مطالعہ میرا لکھا ہوا تھا اُبید ہے آپ کو پسند آئے گا مزید ہے جنہ ، آپ کو پسند آئے گ наг رمیibtとか پسند آئے گا علیہ goal